اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے نیند کے اوپر اب لوگ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نیند بھی کوئی ٹوپکیں بات کرنے کے لیے تو سب کو پتہ آئر بندہ ہی سوتا ہے اس پر کیا بات کرنی ہے بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں نیند کو لے کے بہت زیادہ عجیب و غریب خیالات پھیل گئے ہیں اور ہمارے بچے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں تو سوچا کہ اس کے پر بات کر لی جائے کاؤنسلنگ کے دوران ایک بچہ ملا اس نے بولا کہ جی میں نے پڑھائے کہ پہلے لوگ دو گھنٹے سوتے تھے دن کے اندر اور آرام سے سارے کام کر لیتے تھے اور کتابوں کے حوالے بھی دیئے اس نے کہ فلا کتاب میں لکھا ہے فلا کتاب میں لکھا ہے کہ بس دو گھنٹے سو کے پورا دن گزار لیتے تھے تو میں اس سے جو عرص کی آپ سے بھی عرص کر دیتا ہوں یہ جھوٹ ہے آدمی کو نیند پوری لینی چاہیے جوانی میں ایک دو ریسہ آتا ہے کہ بندہ تین چار گھنٹے بھی سو لے تو اس کا دن گزر جاتا ہے لیکن تمام چیزوں کا جو مشکت آپ اپنی بوڈی کو دیتے ہیں آپ کا جسم آپ سے بدلہ لیتا ہے جب آپ چالیس کو کروز کرتے ہیں تو ہر وہ جگہ جس پہ آپ کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ بڑی مضبوط ہوتی ہے اس میں پینچ شروع ہو جاتا ہے آپ کی کونیاں دخلنے لگ جاتی ہیں اب یہ آپ کا جسم آپ سے بدلہ لے رہا ہوتا ہے جس بدتمیزی کے ساتھ آپ نے اس کو اس زندگی میں سے پیڑے استعمال کیا ہے اگر تو نیند کا آپ کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے آپ چار گھنٹے کی نیند لے کے اٹھیں اور اتنے چرچڑے ہوں کہ ہر شخص کو گالی دے رہے ہیں اور ہر شخص کو تانہ مار رہے ہیں اور ہر شخص کا سر پھاننے کے لیے تیار ہوں تو بہت اچھا ہے کہ ایسا افرید بارہ گھنٹے سوتا رہے اسے بہت اچھا ہے کہ آپ آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کریں اور چاکو چوبن اٹھیں اور آرام سے جو کام کرنے زندگی ہو کر سکیں اشار پڑھ کے سو جائیں اور فجر سے تھوڑا پہلے اڑ جائیں تاکہ تحجید پڑھنے فجر کی نماز بھی ہو جائے نماز بھی مس نہ ہو اور دنیا داری کے اور دین کے امور بھی صحیح طریقے سے چلتے رہے ہیں یہ جو آٹھ گھنٹے سونے کا بھی کنسپٹ ہے نا پوری پوری رات اور صرف رات میں ہی سونا ہے یہ بھی انڈسٹری ریولوشن کے بعد آیا ہے بجلی بننے کے بعد اسے بلے تو الیکٹریسٹی ہوتی نہیں تھی رات کو لوگوں نے سونا یہ کہ اس کے باوجود لوگ دن میں دو مرتبہ سوتے تھے آپ سولہ سو سولہ سو صدیسوی سے پیچھے جیدر بھی چلے آئے ہیں آپ کوٹ کے راکومنٹز دیکھ لیں کوئی بھی کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو ہمیشہ فرسٹ سلیپ اور سیکنڈ سلیپ کا کنسپٹ ملتا ہے بندے صبح صبح اڑیاتے تھے تحجد کے وقت کے اوپر اور دوپیر میں کیلولا کے ٹائم کے اوپر وہ سو جاتے تھے اٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے نماز پڑھتے تھے باقی جو کام کرنا ہے وہ کرتے تو تمام لوگوں کے جو دن تھے وہ دو حصوں میں ڈیوائٹ تھے ایک میں فرسٹ سلیپ ہوتی تھی اس کے بعد سیکنڈ سلیپ ہوتی تھی فرسٹ سلیپ کے بعد وہ پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے بعد میں کھانا کھانا ہے ایکسرسائز کرنا ہے گھر کے کام کرنے ہے کام شام کرنا ہے وہ سارے کام کرتے تھے دوسری سلیپ کے بعد دوسری سلیپ کے بعد جب اٹھتے تھے صبح نہارمو اس وقت کھانا نہیں کھاتے تھے تو یہ فرسٹ سلیپ سیکنڈ سلیپ کا کنسپٹ آپ کو بہت زیادہ مل جائے گا آپ ایرک روجر کی کتاب ہے اس کے پر بڑی کام کی میں لنک دے دیتا ہوں آپ کو ایٹ ڈیز انٹ نائٹ ان دی ٹائم پاسٹ کے نام سے بہت اچھی کتابیں ضرور پڑھیں آپ روسیل فوسٹر کی کتاب پڑھ لیں ان کا آٹھ کتابوں کا وولیم ہے لائف ٹائم کے نام سے لائف ٹائم بیالوجیکل کلاک کے نام سے کہ ہماری بوڈی کے سرح موو کرتی ہے اور ایولوشنری اس نے بتایا کہ پوری پچھلی صدیوں کے اندر دہائیوں میں جب سے انسان دنیا پر آئے کس طریقے سے ہماری بوڈی کس طریقے سے ایولو ہوئی ہے آپ بینڈ ریس کی کتاب پڑھ لیجئے وائل نائٹ کے نام سے اس میں انہیں نے یہی لکھا ہے تو کہنے کا مقصد سمپل سا یہ ہے کہ ہر بندے کی بیالوجیکل کلاک الگ ہوتی ہے تو سات آٹھ گھنٹے کی نین تو آپ کے لئے بنتی ہے خواتین ہیں تو خصوصی طور پر آپ ضرور نین دیجئے ہوتا یہ ہے کہ پورا دن گھر کا کام کرتے ہیں رات کو کوئی نہ کوئی ٹی وی ڈھامت لگا لیتے ہیں صبح بچوں نے پھر اسکول جانا ہوتا ہے اور یہ نین کم ہوتی چلی آتی ہے اس نین کے پھر کم ہونے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں میں ڈکٹر تو نہیں ہوں لیکن جو بتاتے ہیں جو پڑھا ہے کہ آپ کو دل کے امراض پلٹ پیشر انزائیٹی ڈپریشن چرچڑاپن یہ سب نین کی کمی کی وجہ سے آتا ہے مرد حضرات کا یہ حال ہے سب کو انسومنیا ہوا ہوا ہے سو رہے ہوتے ہیں موبائل برابر میں ہوتا ہے ہر پانچ منٹ بعد اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو لائک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح جو نین ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بھی نین ہوتی ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی تو کوشش کریں آرام سے بھرپور آٹ کرنے کی نین دیں اور ٹائمن کچھ اس طرح رکھیں کہ اس سے نمازوں کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر خلل نہ پڑے یہ کتابیں آپ کو منشن کی ہیں یہ کچھ اسٹڈیز کا لنک میں دے رہا ہوں ٹائم ملے تو ان کتابوں کو ضرور پڑھ لیجئے گا اور جو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فلان دو گھنٹے سوتے تھے فلان پوری رات جاگتے تھے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ رات نیند کیلئے بنائیے تو رات سو جانا چاہیے اور اگلے پہر پہ اٹھ کے کوئی اللہ اللہ کر لینی چاہیے تو رات کو سونے کے لئے استعمال کریں اگر آپ کی لائف میں سے رات کی نیند گائب ہے تو آپ کو ضرورت ہے کہ اس کو چینج کریں انڈسٹریل دونڈ نے بچے کال سینٹرز پہ کام کرتے ہیں سوفر ہاؤسز میں کام کرتے ہیں پوری پوری رات جاگ رہے ہیں پورا پورا دن سو رہے ہیں یہ چیز نیچرل نہیں ہے ایک دن یہ ٹول لے گی دین کا تو بیڑا گرک ہوگا ہی ہوگا دنیا کا بھی بیڑا گرک ہوگا امیدیں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر باتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی زندگی میں بدلاؤ ضرور لے کر آئیں گی میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی